اوم نمش شیوائے بڑے دین ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہمارے دگج ڈاکٹرز بھی اس کے علاج میں اسمرت ہیں تو یہ ایک ایسی مہماری ہے جس کا کی علاج ڈھونڈنا بہت ہی کٹھین ہے اور اس کا علاج آتے آتے لگ پک بارہ مہینے یا پھر چوبیس مہینے تک لگ سکتے ہیں تو ایسے میں اس کا جو روکتام ہے وہ بہت ضروری ہے ورنہ یہ مہماری پوری پرتھوی کو ساف کر جائے گی اور کیونکہ ڈاکٹرز اسمرت ہیں اور اس کی اب تک کوئی میڈیسن جو ہے وہ ڈبلپ نہیں ہو پائی ہے تو آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ اپنے گھروں میں بنے رہنا ہے کسی کے بھی سنپرک میں نہیں آنا ہے اور ہو سکے تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو شوشل گیادرنگ سے دور رکھنا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ملتے جلتے ہو تو ہو سکتا ہے اسے کورونا وائرس ہو اور آپ کے جو ایمین سسٹم ہے وہ اس چیز کو جھیل نہ پائے یہ جو وائرس ہے یہ ایمونٹی پر ہی کام کرتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کی ایمونٹی کو کمزور کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے لنگز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے سانس کی پرابلم کے ساتھ ساتھ آپ کو وومٹنگ بھی آ سکتی ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ بہت پہلے ڈھونڈ لیا گیا تھا اس سے بھی خطرنا بیماری تھی جس کا علاج ہمارے رشیوں نے ڈھونڈ لیا تھا لیکن آج کل ایسے گروہ ایسے رشی بچے نہیں ہے جو کہ آپ کو بچا سکیں تو اس لئے بہتر ایسا ہوگا کہ آپ اپنے گھروں میں بنے رہیں اور جب تک سرکار نہ گئے تب تک گھروں سے باہر نہ نکلے ایک ایسا ہی جو مہاباری کا چلن بہت پہلے چلا تھا تب ہمارے ایک گروہ تھے بودی دھرما انہوں نے چائنہ میں جب یہ ہماری چلی تھی تو وہاں پر جا کر ان کا اپچار کیا تھا اور ابھی وہی چائنہ ہمارے ساتھ بائیوار کھیل رہا ہے تو ایسے میں بہتر ہوگا کہ جو بھی سرکار کہے اس کو مانیے اور اپنی سرکشہ کا دھیان سب سے اوپر رکھئے ان دنوں میں کسی سے بھی ملے جلے نہ اور جس بھی بیکتی سے آپ ملے اگر بہت ضروری ہو تو اس سے کم سے کم بھی ایک میٹر یا چھے فیٹ کا فاصلہ رکھیں اپنے ہاتھوں کو لگاتار دھوتے رہیے جب بھی کسی وستو کے آپ سمپرک میں آئے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ضرور دیں اور شوشل گیترنگ سے بچیں جتنا کم ہو سکے باہر نکلے اور جھنڈ میں نہ کھڑے ہو کیونکہ یہیں سے جو ہے وائرس سپریڈ ہوگا اپنے گھر میں کوئی ایک اچھا سا ایر پیوری فائر یا پھر ایر ہمیڈی فائر لگائیے یہ بھی وائرس کو کافی کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا گرم پانی سے نہائیں اور گرم پانی ہی پیئیں یہ کافی حد تک آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ان کو دور کرتے گا کسی کے بھی سمپرک میں آنے سے بچے میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ ٹرانسویٹ ہو سکتا ہے ایک میٹر کی دوری سے تو ایک میٹر کی دوری بنائے رکھیں اس سے جو ہے آپ کا بچاہ ہوتا رہے گا خانستے چھیکتے وقت اپنے مو کو ڈھکیں چاہیے تو رومال سے ڈھکیں یا پھر اپنی کوہنی سے ڈھکیں اور اپنے گھر میں کپور جلائیں کپور کی دھونی دیں یا پھر جو ہون سمگری ہوتی ہے اس کی دھونی دیں تو یہ جتنے بھی روگانوں وشانوں ہیں ساری دور ہو جائیں گے اور اپنے گھر میں بنے رہیں کسی کے سمپرک میں نہ آئیں اس کی بس یہی دوائی ہے کوئی بھی خانستہ چھیکتا ہو تو اس کے پاس نہ جائیں اور لوگ ڈاؤن کا پالن کریں کیونکہ ہماری ڈاکٹرز کے پاس اب تک ایسی کوئی میڈیسین نہیں بنی ہے یا پھر وہ ریسرچ کر کے بھی اس کو کھوج نہیں پا رہے ہیں اور یقین مانیے بارہ سے چھے مہنے کے بھیتر بھیتر یہ میڈیسین آئے گی یا پھر کہ آپ تائے بھی نہ تب تک آپ کو بہت سنبھل کر چلنا ہوگا کیونکہ ابھی جو وائرس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کورونا وائرس یہ بہت ہی جان لیوا گھاتک بیماری ہے جس کا علاج بہت مشکل سے ملے گا تب تک جیسا سرکار کہیں ویسا کریں اور اپنی بدھی کا پریوک کریں لوگ ڈاؤن میں رہیں اور کسی کے سمپرک بینائیں اس کی بس ایک یہی دوائی ہے اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ WHO کی ویف سیٹ پر جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کی پوری جانکاری ملے گی ہم بھی یہاں پر لگے ہوئے ریسرچ میں جتنا جلدی ہو سکے اس کی دوائی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کسی بھی طرح کی صاحبتہ کے لیے آپ WHO کی ویف سیٹ پر جا سکتے ہیں دھنیواد آپ کے سامنے پیش کریں گے